موسیقی چلے تو کٹھی جائے گا سفر آہستہ آہستہ ہم اس کے پاس جاتے تھے مگر آہستہ آہستہ فکر کی صلاقت اور جذبوں کی شدت کا شائر مصطفی زیدی سی آئی ڈی کے ایک آل افسر سید لخت حسین زیدی کے گھر دس اکتوبر انیس سو تیس کو الاباد بریٹش انڈیا میں پیدا ہوا پھر اسی شہر سے انہوں نے گریجویشن کیا وہ بے حد ذہین اور حساس طبیعت کے مالک تھے انہوں نے تیغ الابادی کے نام سے شائری کا آغاز کیا اور انیس سو انانچاس میں محض انیس سال کی عمر میں اپنا پہلا مجموعہ کلام زنجیریں شائع کیا جس کا دباچہ فراق گورکپوری نے لکھا اور انہیں مستقبل کا ایک بڑا شائر قرار دیا جو کہ درست بھی ثابت ہوا مگر اپنی چالیس فی سالگرہ کے محض دو دن بعد یعنی بارہ اکتوبر انیس سو ستر کو وہ اس جہان فانی سے اچانک کوچ کر گئے مصطفی زیدی نے انیس سو چون میں سی ایس پی کا امتحان پاس کیا اور ڈپٹی کمیشتر اور ڈپٹی سیکریٹری کے عوضوں پر فائز ہونے سے قبل وہ آلہ تربیت کے لیے انگلینڈ چلے گئے انہوں نے ایک جرمن خاتون سے شادی کر لی جس سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہے وہ جمہوریت کے بے انتہا ہمی تھے اور سیویل سرویس کے دوران ان افسران میں شامل تھے جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل یایہ خان کے اطاب کا شکار ہو کر جبری ریٹائر کیے گئے اپنی مختصر زندگی میں وہ شہناز گل نامی خاتون کے عشق میں بھی مبتلا ہوئے جس پر ان کے قتل کا الزام بھی لگا وہ اپنے ایک دوست کے گھر مردہ حالت میں پائے گئے جس کے دوسرے کمرے میں شہناز گل بھی دے ہوش پائی گئی تھی مصطفی زہدی کی موت پر ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بنا اور مقدمہ عدالت تک بھی گیا بلاخر فیصلہ دیا گیا کہ یہ قتل نہیں بلکہ خودکشی ہے اس طرح آلہ حلقوں میں اثر و رسوخ کی حامل شہناز گل شواہد کی کمی کے باعث بری کر دی گئی میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے مصطفی زہدی کی شاعری میں فکر کی صداقت جذبے کی شدت اور خلوص دل کے ساتھ ساتھ روایتی شاعری سے روگردانی بھی نظر آتی ہے ان کی زندگی میں ان کے کل چھے مجموع کلام شائع ہوئے جن میں زنجیریں شہر آذر قلیات مصطفی زہدی اور قبائے ساس شامل ہیں جبکہ ان کا آخری مجموع کلام کوہ ندا ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا مگر ان کی شاعری کا ذکر ان کے مشہور عالم کلام بنام وطن کے بغیر ادورہ رہ جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں تم نے ہر عہد میں نسلوں سے قدداری کی تم نے بازاروں میں اقلوں کی خریداری کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی خوف کو رکھ لیا خدمت کے کمیداری کی آج تم مجھ سے میری جن سے گرام مانگتے ہو حلفِ ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو عسکریت بڑی شئے ہے کہ محبت کے اصول بو لہب کا گھرانہ ہے کہ درگاہِ رسول تبلو لشکر متبرک ہے کہ تطہیرِ بطول مسجدِ علم کا گھر ہے کہ مشن کے اسکول آج جو بیٹی ہے کیا کل بھی یہی بیٹے گی بینٹ جیتے گا یا شاعر کے قصل جیتے گی یہاں مصطفیٰ سہدی